گھر میں داخل ہوتے ہی میری بیوی نے بتایا کہ ماں نے آج پھر میری بہن کو جاتے ہوئے صرف اور چاول نکال کر دیئے ہیں میری بہن کی شادی کو چھ سال گزر گئے تھے میں کبھی بہن کے گھر نہیں گئے اتاکہ عید پر بھی میری بیوی کہنے لگی کہ جب بھی آپ کی بہن آتی ہے اس کے بچے گھر کا بنا حال کر دیتے ہیں گھر کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے اور آپ کی ماں ہم سے چھپ کر کبھی سابن کی پیٹی کبھی صرف کا ڈبا اور کبھی چاولوں کا تھیلہ بر کر دیتی ہے آپ اپنی ماں سے کہو کہ یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سنڈر نہیں میں مشکل سے گھر کا حجہ پورا کر رہا ہوں اور ماں اتنا کچھ پین کو دے دیتی ہے مجھے بھی بہت حسا آیا ایک دن پین گھر آئی تو اس کے بیٹے نے پیوی کا ریموٹ توڑ دیا میں نے غصے سے ماں کو کہا بین کو بولو کہ میرے گھر بس میٹ پر آیا کریں اور آپ یہ جو سابن سرف اور چابن نکال کر دیتی ہیں اس کو بند کریں ماں خاموش رہی لیکن بین نے ساری باتیں سن لی تھی شام کے چار بج رہے دیکھے بین نے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بائی مجھے بسٹ آگا چھوڑا میں نے جھوٹے مو کہا کہ کچھ دن پور رہ لی تھی بین بولی بائی بچوں کی چھوٹیاں ختم انہیں والی ہیں میں انہیں بسٹ آگ چھوڑایا جب زمین کا بڑوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کوئی حصہ نہیں دوں گا اس وقت بھی وہ کچھ کا بولی تھی میری بی بی اور میں ہر وقت بین کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کافی ساتھ بیٹھ گئے ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہوسپیٹا لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا اسے ٹی بی ہے اس کے علاج پر ایک لاکھ سے زیادہ خرچ آئے گا مگر میرے پاس اس کے عناچ کے لیے پیسے نہیں تھے میں بہت پرشان تھا میں کمرے میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا کہ اس وقت میری بین آگئی میں نے بسے میں کہا کہ پہلے ہی مسئیبت کم تھی کیا اب یہ بھی آگئی ہے وہ میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی بھائی میں تمہاری بڑی بین ہوں میری گوھ میں کھیلے ہو تو اب دیکھو مجھ سے بڑے لگتے ہو باگل کیوں پرشان ہوتے ہو بین نے اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیئے اور آہستہ سے بولی بچے سکول تھے میں نے سوچا دھوڑ کر بھائی سے منا یہ کنگن بیج کر اپنے بیٹے کا علاج کرو شکل تو دیکھ اپنی کیا حالت پلا رکھی ہے میں خاموش بین کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ آہستہ سے بولی تمہیں میری قسم ہے کسی کو بھی کنگن کے پارے میں نہ مدانا میرے ماتھیں پر بوسا دیا اور ایک ہزار روپیہ جو سو اور پچاس کے نوٹ تھے میری جیم میں ڈالا بولی بچوں کو گوشت دلا دینا پرشان نہ ہوا کرو وہ جلدی سے واپس جانے لگی تو میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا ٹوٹی ہوئی چپر پہنے پرانا سا دپٹا اڑا ہوا تھا وہ جب بھی آتی وہی دپٹا اڑا ہوتا بہن کی اس محبت میں میں مل چکا تھا ہم بھائی کتنے مطلب کرسکتے ہیں پل بھر میں بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے